اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں آپ کا ٹیوٹر مدست اور آن سے ہم ایڈوب ان ڈیزائن کی ایک نئی ویڈیو سریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو ایڈوب ان ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ ایڈوب ان ڈیزائن کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں بیسک سے ایڈوانس لیول کی طرف موف کروں گا اور اگر آپ میں سے کچھ ایسے لوگ جو کہ بلکل بھی ایڈوب ان ڈیزائن میں کام کرنا نہیں جانتے تو وہ اس ویڈی سریز کو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایڈوب ان ڈیزائن میں ایزیلی اپنے کام کو کر سکیں ایڈوب ان ڈیزائن کو آپ یوز کس لیے کرتے ہیں اگر آپ کوئی بھی میکزین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بک کور کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان ڈیزائن کا یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی ای بکس وغیرہ کو بھی ان ڈیزائن میں ہی ڈیزائن کرتے ہیں اگر اس سے ہم ہٹ کے بات کریں اگر ہم ای� بیس سوفٹیئر ہے اور اسی طرح جو ایلیسٹیٹر ہے وہ ویکٹر بیس سوفٹیئر ہے بکس میں کیونکہ بہت زیادہ ٹیکس ہوتا ہے تو آپ ایلیسٹیٹر میں یا فوڈو شاپ میں اپنے اس ٹیکس کو اچھے طریقے سے مینج نہیں کر سکتے جتنے اچھے طریقے سے اور افیکٹیولی آپ اپنے ٹیکس کو ایڈوب ان ڈیزائن میں یوز کر سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ایڈوبی نے اگر آپ بک وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک الگ سے سوفٹیئر دیا ہے جس میں آپ کے پاس اگر بہت سارا ٹیکسٹ ہے تو آپ اس میں ایزیلی اپنے ٹیکسٹ کو اور اپنی پکچرز کو مینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر یہ کہیں کہ یہ ویکٹر بیس سوفٹیئر ہے یا راستر بیس سوفٹیئر ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس کی ایک الگ سے اپنی پہچان اپنی پنکشنالٹیز ہیں جس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم ایڈوب ان ڈیزائن میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور یہ کس ٹائپ کا سوفٹیئر ہے تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں جب آپ ایڈوب ان ڈیزائن کو اپن کرتے ہیں تو آپ کو اپن کرنے کے بعد ایک ونڈو اپن ہوتی ہے جس میں آپ نیو ڈاکومنٹ کریئر کرتے ہیں نیو ڈاکومنٹ کو کس طرح سے کریئر کرتے ہیں وہ میں آپ کو نیکس وڈیو میں بتاؤں گا نیو ڈاکومنٹ کو کریئر کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آپ کے فرس سکرین جو اپن ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس کچھ اس طرح کی آپ کو جو اس کا انٹر فیس ہے وہ نظر آئے گا تو آج کی اس وڈیو میں ہم اس کے انٹر فیس کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اس کے انٹر فیس کو یوز کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر اوپر آئے تو اوپر آپ کے پاس جس طرح تمام سوکرز میں منیوز ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس منیوز ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی چیز اگر کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی چیز لانا چاہ رہے ہیں ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان منیوز کا یوز کرتے ہیں منیوز کے آگے آپ کے پاس یہاں پر ہے پبلش اونلائن اگر آپ کے پاس یہاں پر آپ نے کچھ بھی یہاں پر create کیا ہے اور آپ اس کو online publish کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیک یہاں سے online publish کرنا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے essentials اس وقت اس کا جو current layout آپ کو نظر آ رہا ہے وہ essentials کے اوپر ہے جیسا کہ ہم نے دوسرے softwares میں بھی دیکھا تھا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں ڈوو پریمیر کی بات کروں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ہمارے پاس الگ سے settings تھی اور اسی طرح graphics کے لیے الگ سے settings تھی اسی طرح تمام softwares میں جو بھی softwares ہیں تمام میں الگ الگ settings ہوتی ہیں آپ اس کو اپنے کام کے لاز سے use کر سکتے ہیں آپ اس کو customize بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر essentials کے اوپر کلک کروں تو یہاں وہاں مارے پاس ہے advance اگر آپ book design کرنا چاہ رہے ہیں books related آپ کو options چاہیے تو آپ یہاں پر book کے اوپر کلک کریں گے typography ہے printing and proofing ہے اس کے بعد آپ کے پاس انٹریکٹیو فار پی ڈی اف ہے تو یہاں پر ہمارے پاس تمام layout's آپ کے جو adobe designers کے موجود ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر reset essentialss کے اوپر کلک کروں تو ہمارے پاس کچھ layout اس طرح کہا جائے گا یہاں پر آپ کو کچھ options مل جائیں گے settings کے بعد اگر آپ اپنا customize کوئی بھی layout create کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر میں اسی کے اوپر کلک کروں اور میں اس کے اوپر یہاں پر کروں new workspace کے اوپر کلک آپ نے جو بھی workspace create کیا ہوگا آپ اس کا یہاں پر نام انٹر کریں گے فارکزمپل اگر میں یہاں پر لکھ دوں مدسر اور اس کو یہاں پر میں کر دیتا ہوں okay آپ یہاں پر panel locations کو manage کر سکتے ہیں menu customization ہے تو میں اس کو یہاں پر ایسے ہی okay کر دیتا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر مدسر ہے اور اگر آپ اس workspace کو delete بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر اب delete workspace کو option موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ اس workspace کو select کریں گے اور اس کو یہاں سے delete کر دیں گے میں اس کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور اب ہمارے پاس یہ by default reset essentials کے اوپر آپ کی جو setting ہے وہ موجود ہے آپ کو اگر یہاں پر essentials کا option نہ ملے تو آپ یہاں پر windows میں جائیں یہاں آپ کے پاس ہے workspace اور یہاں سے بھی آپ ان تمام settings کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پر left site کے اوپر آئیں تو left site کے اوپر آپ کو tools نظر آرہیں آپ ان tools کو بہت اچھے طریقے سے اب تک جان چکے ہوں گے کیونکہ adobe photoshop میں illustrator میں اس کے بعد ہم نے coroldera میں بھی اسی سے ملتے جلتے tools کو use کرنا سیکھا تھا تو یہ tools کوئی مشکل نہیں ہے بلکل اسی طرح سے کام کریں گے تو ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ ہم ان تمام tools کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر file میں آئیں file میں آنے کے بعد اگر آپ اس کا آپ کو یہ جو layout ہے اس کا جو color نظر آ رہا ہے اس کا interface کا ابھی آپ کو یہ تھوڑا ڈارک گری نظر آ رہا ہے آپ اس کو اگر change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر file میں edit میں جائیں یہاں آپ کے پاس ہے preferences تو preferences کے اوپر آپ یہاں پر اگر آپ journal کے اوپر کلک کرتے ہیں journal کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو next option interface آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں آپ کے پاس ہے appearance تو آپ یہاں سے اس کو light کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو dark mode میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی آئس کی ضرورت کے مطابق اس کو change کریں گے یہاں ہمارے پاس ہے hand tool تو آپ جب جو کوئی ڈرائنگ کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا delay رکھنا چاہتے ہیں یا immediately اس کا جو result ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کا pc بہت اچھا ہے اس کی ram وغیرہ processor وغیرہ بہت اچھا ہے تو آپ اس کو immediately بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو delayed پر ہی رہنے دیں اور اس میں ہمارے پاس کچھ اور settings بھی ہیں اگر آپ یہاں پر file handling میں جائیں تو ہمارے پاس یہاں پر file handling سے related options ہیں یہاں آپ کی جو file recovery ہوتی ہے جو کہ auto save ہوتی رہتی ہے آپ اس کا جو folder ہے اس کو change کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس یہاں پر number saving in design files مطلب کہ آپ نے جو بھی file save کی ہوں گی وہ کتنی جب آپ کوئی first time in design کو open کرتے ہیں تو آپ نے جو بھی previous recently کام کیا ہوتا ہے وہ کتنی file show ہوں تو یہاں پر 20 ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہاں پر units and increments تو آپ یہاں سے units بغیرہ کو change کر سکتے ہیں اور اگر آپ type میں ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس type selected options موجود ہیں spelling کے اوپر اگر میں آتا ہوں تو یہاں پر آپ ان colors کو change کر سکتے ہیں misspelled words آپ اس کا color change کر سکتے ہیں repeated words یہاں پر uncapitalized words وغیرہ آپ ان کی جو setting ہیں وہ اپنی حضور کے مطابق ہی change کریں گے تو setting کرنے کے بعد آپ نے just اس کو okay کر دینا ہے تو آپ کی جو setting ہے وہ آپ کے ان design میں apply ہو جائیں گی اسی کے اوپر اگر میں edit کے اوپر دوبارہ اگر آتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے menus اب menus کا کیا کام ہے اگر آپ یہاں پر file میں دیکھیں آپ کو file میں مختلف options نظر آتے ہیں اگر آپ اپنا customize layout create کرنا چاہے ہیں customize اس کا interface workspace create کرنا چاہے ہیں تو آپ ان menus کو اپنی ضرورت کے مطابق بھی adjust کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے یہاں پر جب new workspace create کیا تھا تو یہاں پر آپ کے پاس menu customize کا option check تھا اس کا مطلب تھا کہ آپ جو بھی یہاں پر menu customization کریں گے وہ بھی آپ کے workspace کے اوپر apply ہوں گی اسی کے ساتھ save ہوں گی اس کو میں یہاں پر okay کر دیتا ہوں دوبارہ سے میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے menus میں اس کے اوپر click کروں گا تو اب آپ یہاں پر دیکھیں file میں ہمارے پاس سب سے اوپر new ہے اگر آپ اس کو file میں سے hide کرنا چاہ رہے ہیں آپ بالکل limited سے options کو visible رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جس آپ کو یہ جو icon icon نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر click کر دیں تو آپ اب اگر میں اس کو okay کر دوں file میں جاؤں تو یہاں پر ہمیں new کا جو ہمیں option نظر آ رہا تھا وہ یہاں سے hide ہو گیا آپ اس کو دوبارہ سے واپس لانا چاہتے ہیں menus میں جائیں اور آپ اس کو یہاں پر visibility کے اوپر click کر دیں آپ یہاں پر جو بھی setting کرتے ہیں آپ اس کو یہاں پر save بھی کر سکتے ہیں اس وقت یہ indesign default کے اوپر set ہے تو آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی category وغیرہ کو change کریں گے تو میں اس کو یہاں سے okay کر دیتا ہوں اور اس ہی میں ہمارے پاس اگر میں اسی کی اوپر آؤں تو ہمارے پاس یہاں پر ہے keyboard shortcuts آپ کو اکثر ضرورت پڑے گی جب آپ کام کر رہے ہوں گے کہ آپ اپنے keyboard جو shortcut ہے وہ set کر لیں اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے اس کی جو speed ہے وہ بہت زیادہ 30 ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اگر آپ کوئی بھی shortcut کی کو set کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کا یہاں سے menu سب سے پہلے select کریں گے اگر میں یہاں پر edit میں جاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے copy آپ by default تمام software's میں control c اس کی جو default shortcut کی set ہوتی ہے آپ اس کو اگر change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جتنی بھی آپ کو یہ command نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر اگر میں کسی بھی command کے اوپر click کروں تو by default اس کی جو کی set ہوگی shortcut کی وہ آپ کو یہاں پر crunch shortcut کی یہاں پر نظر آ جائے گی آپ اب اس کے اوپر کوئی اپنی key use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ yes یہاں پر اس کو override کر دیں گے تو یہاں سے آپ اپنے shortcut کی کو use کر سکتے ہیں آپ ان shortcut کی کا set create کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے future use کے لیے بھی save کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر cancel کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگر یہاں پر view میں آئے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک option ہے screen modes اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو screen ہے وہ آپ اس طرح کا اس کا mode ہے یا mode ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس preview ہے blade ہے slug ہے presentation ہے تو آپ اس میں سے جو بھی screen mode use کرنا چاہیں گے تو وہ آپ use کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے rulers آپ rulers کو بھی اگر ہٹانا چاہیں تو آپ ہٹا سکتے ہیں اگر میں یہاں پر hide ruler کے اوپر click کروں گا تو آپ کے یہ جو ruler ہیں یہ hide ہو جائیں گے لیکن ان کو آپ visible ہی رہنے دیں کیونکہ ان سے آپ کو کافی help ملے گی اب آپ یہاں پر کہیں بھی کوئی بھی ruler create کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ just یہاں پر click کریں اور اپنے mouse کو یہاں پر نیچے کی طرف اگر drag کرتے ہیں میں نے اپنے mouse کو ابھی hold رکھا ہوا ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا یہ جو ہمیں ruler نظر آ رہا ہے جو کہ guideline نظر آ رہی ہے یہ آپ کے آرٹ بورڈ کے اندر ہی ہے اگر آپ اس کو آرٹ بورڈ کے باہر بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے کی بورڈ سے control کی پریس کریں تو یہ باہر کی طرف بھی show ہو جائے گی اور اگر آپ mouse کو باہر کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو آپ کی جو guideline ہے وہ آپ کے اس black workspace کے اوپر اور آرٹ بورڈ دونوں کے اوپر ملے گی اب آپ pigment کرتے ہیں کہ آپ اس کو guideline کو صرف workspace کے اوپر آرٹ بورڈ کے اوپر use کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو workspace کے اوپر بھی use کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ اپنے کی بورڈ سے alt کی پریس کریں تو آپ کی یہ جو guideline ہے وہ change ہو جائے گی تو آپ اس کی جو direction ہے وہ alt کی کی مدد سے change کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کو یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو یہاں پر left کر دیا تھا ماؤس کو آپ اس کو delete کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جسٹ اس کو select کریں اور اس کو delete کے اوپر پریس کر دیں اپنے کی بورڈ سے ہے تو آپ کی جو بھی guideline ہوگی جتنی بھی آپ نے select کی ہوں گی وہ سب کی سب delete ہو جائیں گی اس کے بعد آپ یہاں پر اگر اوپر corner میں ہیں تو corner میں آپ کو آپ ابھی یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر zero اس کی جو position ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ اس position کو change بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر click کروں اور اگر مجھے یہاں پر zero position کو set کرنا ہے تو میں جسٹ یہاں پر drag کروں گا یہاں سے تو آپ دیکھیں کہ zero یہاں پر ہے اور اب آپ کا یہ zero یہاں پر ہے آپ اس کو کہیں بھی set کر سکتے ہیں اب یہ zero یہاں پر ہے اور یہ zero یہاں پر ہے آپ اس کو default حالت میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اس کے اوپر double click کریں گے تو یہ by default جو in design کی setting ہوتی ہے اسی کے اوپر آ جائے گا یہ سب چیزوں کے بعد اب اگر آپ یہاں پر نیچے آ جائیں تو نیچے آپ کو یہاں پر status bar نظر آ رہا ہے اس میں آپ اپنے pages کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں number two page کے اوپر ہوں total اس وقت میرے پاس three pages ہیں اگر میں اس کو یہاں اوپر scroll کروں تو آپ دیکھیں number three pages ہے یہ جب آپ document create کرتے ہیں تو آپ ان pages کو وہاں سے set کرتے ہیں کہ آپ کتنے pages کا document create کرنا چاہرے ہیں آپ ان کے اوپر navigate کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ page number two پہ جانا چاہ رہے ہیں تری پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے navigate کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی error ہوگا ابھی یہاں پر آپ کو ایک green button نظر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی error ہوگا تو آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کا جو click to split the layout view آپ اس کا view اگر change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو آپ یہاں پر اس کا جو view ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ up pen کرتا ہے کہ آپ اس کا جو view ہے وہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں اور سب سے last میں ہمارے پاس یہاں پر کچھ panels موجود ہیں ان پینل کی مدد سے ہی ہم اپنے designs کو control کریں گے اگر میں یہاں پر pages کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے جو pages ہیں وہ show ہو رہے ہیں اور اگر میں properties کے اوپر کلک کروں تو یہاں پر ہمارے یہ جو current document ہے اس کی تمام جو settings properties وہ یہاں پر show ہو رہی ہیں تو آپ کس page کی setting کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے separate separate بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم next آنے والی ویڈیوز میں مزید discuss کریں گے pages کے اوپر دوبارہ سے اور یہاں پر ہمارے پاس libraries ہیں آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں اگر ابھی آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہاں پر کوئی بھی control نظر نہیں آ رہا تو آپ یہاں پر essentials کے اوپر کلک کر دیں اور اب آپ یہاں پر windows میں جائیں تو یہاں ہمارے پاس کنٹورز آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر وہ تمام کنٹورز آپ کو مل جائیں گے جو کہ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا overview لیا ہے کہ ہم اس میں موجود کچھ options کو دیکھا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دور پسند آئے گی next آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے نیو ڈاکومنٹ کلیر کر سکتے ہیں اور اسی کی مزید سیٹیوز کو ہم اچھے طریقے سے explore کریں گے کومنٹ کر کے ضرور تائے گا کہ یہ کورس آپ کو کیسا لگا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی